تم نے خودکشی جیسی لالت کے بارے بھی سوچا کیا شمیم خودکشی بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا اب ہم یہ کیا بات ہے آپ آپ نے آج ہمیں اس طرح لائن میں کیوں کھڑا کیا ہو بچپن میں جب کھڑا کرتے تھے تب تو یا تو ہمیں ڈھاٹ پڑتی تھی یا مرغہ بنائے جاتا تھا لیکن آج کیا وجہ ہے بھائی مرغہ تو میں بھرا نہیں سکتا لیکن ڈھاٹ ضرور سکتا ہوں تو آپ کی ڈھاٹ سر آنکھ اوپر پر بمیاں ہوا کیا ہیں یہ تو پتا ہے ہماری غلطی کیا ہے بھائی بھائی تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے خودکشی جیسی لالت کے بارے بھی سوچا کیا شمیم خودکشی رہ بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا چاچو میں اس فیملی کے سب سے سٹرونگ مننا سمجھتا تھا آپ کو آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے اس کا مطلب ہے جہرارہ نے چھوڑنی کیا بہت افسوس کی بات بہت بری بات ہے شمیم دیکھو مایوسی کفر ہے خیر شمیم نے تو جو سوچا سو سوچا لیکن مجھے افسوس تم سب پہ ہے تو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس گھر کا ایک فرد کیسے حالات سے گزر رہا ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے کیسے بھائی ہوتا ہے اممیہ یہ صاحب ہم سے کچھ شیئر ہی نہیں کرتا تو ہم کیا کریں بھائی یہ بات ہی نہیں کرتا کبھی کھل کے تو کیسے اس سے بات کی جائے سابر بھائی آپ کے پاس تو آپ کا بیٹا کاسم ہے نا جس کے ساتھ آپ اپنے سکھ دکھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس کون ہے اے بیٹا تمہارے پاس بھائی ہیں تمہارے اور یہ بھتی جائے بیٹا ہی ہے اگر تم اسے سمجھو تو اور تمہارا پاپ ہے اور کون چاہیے تمہیں اے جیدہ انا جیسی بی اگر آج کے بعد تم نے ایسا سوچا نا میں بہت مارو ہوا دیکھو ہم فنانشلی ایک بہت بڑی کرائیسس سے گزر رہے ہیں اس لیے بہت سوف سمجھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ شان ویڑا بیج دیں گے اور اس کے پیسے سے کوئی اور کارپ شروع کر دیں گے بنیک چاہاں کہہ رہے ہیں آپ یہاں اٹھے بار اچھا باف خاموش باف اور کچھ نہیں سننا مجھے میرا فیصلہ آٹا ہے دیکھو بیٹا جب کاروبار چل لکھ لے گا انشاءاللہ تو ایسا ایک نہیں دس گھر اور بن جائیں گے اچھا چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے مسجد چلو چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے جلو جل پاؤ محبت سترنگی پیر سے جمعی رات رات ساتھ بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر بیٹا ہے محبت سترنگی محبت سترنگی بیٹا ہے بیٹا ہے محبت سترنگی